اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایس می میشہ مجیب آج ہم بنائیں گے مزیدار سی لاہوری فش اسے ہم مسالہ فش بھی کہہ سکتے ہیں لاہوری فش بھی اسی طرح کوڈنگ کر کے بندی ہے اس کی کوڈنگ بہت ہی مزیدار اور مسالے دار ہوتی ہے چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے فش کو اچھے سے پہلے کلین کر کے ساف کر کے باسکٹ میں ڈرین ہوئے رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کا ایکسس پانی ہے وہ نکل جائے پھر فش کو ہم اس طرح سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ رکھیں گے کیونکہ کرونا وائرس چل رہا ہے نا تو ہم اس کو اچھی طرح ساف کر کے دھوکے تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس سے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے میدے کو آپ جس سے چائے وغیرہ چھاندے ہیں ہم اس والی چھوٹی سی جو اس طرح کی چھننی ہوتی ہے ہم اس سے بھی لے کر چھاند سکتے ہیں تاکہ جو اس میں کوئی لمز وغیرہ ہوں تو وہ چھننی کے اندر ہی رہ جائیں اس طرح ہم دونوں سائٹ پہ فش پہ میدہ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم یہ دونوں سائٹ پہ لگاوے ٹرن کر کے بھی لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کونے میں رکھ دیں گے کوئی پندرہ سے دس منٹ کے لیے جتنے میں ہم اس کی کوڈنگ دیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم دوسری فشز کی باری ہے کہ دوسری فشز کو بھی اسی میدے پہ رکھ کر اسی طرح میدہ ڈسٹ کر دیں گے میدہ جو ہم ڈسٹ کریں گے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اس پہ کوڈنگ کریں گے تو وہ کوڈنگ بہت اچھے سے بیٹھے گی اور وہ کوڈنگ جو ہے نا وہ گرے گی نہیں ڈڈراؤپ نہیں ہوگی تو کوڈنگ جو ہے نا وہ مزیدار سی اسی کے اوپر ٹکی رہے گی اچھے سے ہم نے میدہ ڈسٹ کر لیا ہے آپ چمچ سے بھی کر سکتے ہیں پہلے سے میدہ چھان لیجئے پھر اس کے بعد چمچ سے اس کو اس طرح لگا لیجئے اب ہم اس کی کوڈنگ تیار کریں گے ایک باول لیں گے ہم اس کے اندر ہم دو ٹیبل سپون لسن لے لیں گے اور میں نے اس کو ہلکا سا پانی ڈال کر اور اس کو رنی کنسٹری میں بنا لیا تھا برف تھا برف میں لگ دیتے ہیں ہم فریچ کے اندر تو بس ویسا والا تھا اس کے بعد ہم اس میں دو سے ڈھائی لیمن جوس لیں گے لیمن لیں گے اور اس کا جوس سکویز کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالا ہے یہ دھنیا پاوڈر ڈیڑھ چمچ ہم نے اس میں دھنیا پاوڈر ڈالا ہے آدھا چمچ ہم نے اس میں ہلڈی ڈالی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کٹی وی لال مش ڈالی ہے ایک چمچ بھر کے اس کے بعد یہ چارٹ مسالہ ڈالا ہے ہم نے دو چمچ چارٹ مسالہ ڈالا ہے اور یہ ہم نے ڈالا ہے دو چمچ پسا زیرا زیرا پیس کے ڈالا ہے ہم نے اس کے اندر اس کے بعد ہم نے یہ نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں باقی اجیوائن ڈالی ہیں میں نے تھریویوٹ جو چمچ ہوتا ہے اس پاوڈر ہم نے اجیوائن کے ڈالے ہیں اس کے اندر ہم نے ہلکا سا پانی بنا کے بائٹر بنا لیا جتنی فش میں نے لیا اسے ساب سے دو جو کپ ہے نا یہ میجرنگ کپ یہ ہم نے بیسرن ڈالا ہے میدہ گئی ہوں بیسرن ڈال کے ہم نے اس کو اچھا سا پیسڈ بنا لیا ہے یہ ریسپی کافی پہلے کی میں نے ریکارڈ کری بھی تھی لیکن وائس آور کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو اس لیے یہ ریسپی تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے وینٹر سپیشل ریسپی ہے یہ بہت مزی کی فش بنی دی کوڈنگز کی بہت اچھی بنی دی باقی چٹ پٹا اور اور زیادہ آپ کو چٹ پٹا کرنا ہے تو آپ چاٹ مسالہ کی جو مقدار ہے اس کے اندر وہ بڑھا دیں اور پھر جب سرف کرنے لگے تب بھی آپ اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈال دیں اب یہ جو میدہ لگی بھی ہم نے فش رکھی بھی دینا اب ہم اس کو میرینیٹ کر کے کم از کم ایک سی ڈیڑھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے زیادہ چھوڑیں تو آپ زیادہ چھوڑ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے چاٹ مسالے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے اندر بھی اور جب ہم سرف کرتے ہیں اور اوپر بھی بس کی ساری فشز اس کے اندر ڈال کے اور میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایکسس میدہ میں جھاڑتی جا رہی تھی تاکہ یہ جو ایکسس میدہ ہے وہ گر جائے اچھا کوڈنگ کا یہ سین ہے کہ اگر آپ کو کوڈنگ تھک رکھنی ہے تو آپ بیٹر تھک رکھیں اگر آپ کو کوڈنگ مطلب کم رکھنی ہے بلکل لائٹس ہی رکھنی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور پتلا کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ اچھا میں نے اس کو شیلو فرائے کر رہا تھا میں نے کوئی کڑھائی میں نہیں لیا تھا کیوں کہ کڑھائی میں آئیل لینے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ فش فالا آئیل دوبارہ یوز نہیں ہو پاتا ہے تو ہم اس طرح کے پین میں اور بڑے پین میں ہم اس طرح کریں گے فش فرائے کریں گے تو فش ٹوٹے گی بھی نہیں اور زیادہ آئیل بھی ویسس نہیں ہوگا انہیں تو پھر یا ایسا ہوتا ہے کہ فش فالا آئیل ہم کسی دوسری چیز میں یوجہ نہیں کر سکتے پھر اسی ملک کا تھوڑا چکر ہوتا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں فرائے پین لے کے اس میں تھوڑا سا آئیل لے کے اور اس کو اس طرح فرائے کر لیں دیکھیں جب آپ کو فیل ہو کے ایک طرف سے ہلکل کا براؤن ہونا شروع گیا تو آپ اس کو ٹرن کر کے پلٹ دیں ٹرن کر دیجئے اب میں نے جو اس کے اندر ایک گھنٹے پہلے میرینیٹ ہوئی جن وہ نکال کے پلیٹ میں رکھ لیے اور جو بچیوی ہے الگ سے وہ میں نے دوبارہ میرینیٹ کرنے رکھتی تھی آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ اتنی میرینیٹ کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ ہے دو گھنٹے ہیں جتنا میرینیٹ کریں گے اتنا اور زیادہ فلیور منزی کا نکل کر آئے گا اب جب یہ فرائے ہو گئی تھی دونوں طرف سے لائٹ براؤن ہو گئی تھی تو آپ اس کو باہر نکال دیجئے اس وقت مجھے ٹیشو نہیں مل رہا تھا نہیں تو میں ٹریک ٹیشو پہ نکال دی میں نے سرف کرنے کے ٹائم پہ ٹیشو پہ رکھا تھا اس کو دیکھیں اتنے مزی کی کوئی تھک سی اس کی اوپر سے لیئر تھی جب آپ اس کی لیئرنگ کے ساتھ اس کی فش اندر تک اس کو کھائیں گے تو بہت مزی کا فلیور آتا ہے بس اس کو پلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائے کر لیجئے یہ والا یہ جو میں پلٹ رہی ہوں یہ والا جو پیس ہے یہ میرا فیوریٹ ہوتا ہے چکن میں لائک پیس اور فش میں یہ والا پیس دونوں بہت مزی کے ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے سرف کر دی ہے بس اس کو لیمن کے ساتھ اور یہ گرین چٹنی ہے ہر دھنی یہ پودینی کی جو چٹنی ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالیے اور انجوائی کیجئے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کسی کو ضرورت ہو تو اس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا سبسکرائب کر کے اور آپ جو برابر میں بیل کا بٹن ہوتا ہے وہ پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میری ویڈیو میں اپلوڈ کروں گے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی اللہ حافظ